اب یہ حال کے دنوں میں ارتداد کے معاملات بڑے ہیں جو واقعی ایک فکر مندی کی بات ہے فتنہ ارتداد ریپورٹس سامنے آ رہی ہیں معاملات سامنے آ رہے ہیں پہلی بات تو یہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ اس طرح کی نیوز نہیں ہیں یہ اس طرح کی خبریں نہیں ہیں کہ جن پر ایک ساتھ آپ خبر آ جائیں خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بہت کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ پرانی ویڈیوز شیئر کی جاری ہیں کہ فلا مسلم لڑکی ہے اور کسی غیر کے ساتھ وہ جو ہے اس کی بائیک پر بیٹھ کر جاری ہے یا نوجوانوں نے اسے پکڑ لیا اس میں بہت ساری پرانی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں معاملہ پانچ سال پہلے کا ہے لیکن اس کو نیا بنا کر پیش کیا جارہا ہے تو آکڑے بہت کچھ بڑا چلا کر بھی سامنے آ رہے ہیں تو ایک بات تو یہ گھورانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بہت کچھ جو ہے وہ پرانا ہے جس کو نئے سرے سے پھر سے نشر لوگوں میں کیا جارہا ہے نئے سرے سے اس کو عام کیا جارہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ سچائی ہے کہ ارتداد کے واقعات ہوئے ہیں اور اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں ہماری مسلم بہنیں وہ غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے لہٰذا گھورانے کی ضرورت نہیں لیکن فکرمندی کی بات ضرور ہے آئیے بنیاد کو جانتے ہیں کہ بنیادی وجہ کیا ہے ویسے اس پر بڑی بڑی کانفرنس ہو سکتی ہیں سمینار ہو سکتے ہیں جن میں بہت ساری وجوہات بہت سارے اسباب پر تفصیلاں گفتگو ہو سکتی ہے تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے بڑے بڑے مقالے لکھے جا سکتے ہیں کتابیں تحریر کی جا سکتی ہیں اپنی جگہ لیکن سب سے بنیادی چیز کیا ہے جس میں اور اسباب بھی آ جائیں گے لیکن ایک بنیادی وجہ کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والی لڑکی اہلِ توحید کی لڑکی وہ کسی بتپرست کے ساتھ چلی جائے آخر اس کی وجہ کیا ہے تو جب آپ غور کریں گے تو حاصل یہ نکلے گا اور بنیادی سبب یہ نکلے گا کہ دراصل اس کی نگاہ میں ایمان کی قدر نہیں ہے اس کی نگاہ میں ایمان کتنی بڑی نعمت ہے یہ اس کے پاس احساس نہیں ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کریں اور اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ میری بیٹی تمہارے پاس جو یہ نعمت ہے ایمان کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کو چھوٹے موٹے مقاصد کے لیے قربان مت کر دینا دنیابی مفاد اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس نعمت کو قربان مت کر دینا اپنی اولاد کو یہ احساس دلوانے کی ضرورت ہے کہ اسلام اور ایمان کی شکل میں ان کو جو یہ نعمت ملی ہوئی ہے یہ کس قدر عظیم ہے اور اللہ کا یہ کتنا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ قسم ہے زمانے کی بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں تمام انسان گھاٹے میں ہیں اللہ نے سارے لوگوں کو گھاٹے میں بتا دیا چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ کروڑ پتی ہو عرب پتی ہو گھاٹے میں ہے اس نے آلشان عمارت بنا لی گھاٹے میں ہے اس نے کتنے اونچے سے اونچے اہدہ پا لیا گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے ایمان اگر اس کے پاس ہے پھر اس کے بعد اس کے پاس اور چیزیں آتی ہیں تو برحال وہ گھاٹے میں نہیں ہے تو پہلی چیز ہوئی ایمان اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان کے بغیر اس کے پاس کروڑوں روپیہ آ جائے ایمان کے پاس اس کے بعد ایش و آرام کتنا ہی آ جائے وہ گھاٹے ہی میں ہے اگر ایمان کی دولت ہے تو پھر وہ ایمان کے بعد دنیا میں ترقی کرے تو پھر وہ گھاٹے میں نہیں ہے تو اللہ نے سب کو خسارے میں بتایا سب کو گھاٹے میں بتایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں یہ احساس اپنی اولاد کے دل و دماغ میں ڈالنے کی ضرورت ہے یہ احساس ہمیں اپنی بچیوں کو کروانے کی ضرورت ہے کہ ایمان یہ کتنی عظیم نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے یہ ایمان کتنی عظیم دولت تمہیں ملی ہوئی ہے جب یہ احساس ان کے اندر رچ بس جائے گا جب اس نعمت کا حقیقی معنوں میں انہیں ادراک ہو جائے گا کہ ایمان توحید یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور یہ کتنی بڑی اللہ کا مجھ پر احسان ہے جب یہ احساس ان کو ہو جائے گا اس چیز کا صحیح ادراک ہو جائے گا تو یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی غیر کے ساتھ فرار ہو جائے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر نہ صرف اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر بلکہ اپنے مذہب اپنے اسلام کو چھوڑ کر وہ غیر کا دامن تھام لے ہو ہی نہیں سکتا پھر کروڑوں میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک واقعہ بھی ہزار واقعہ دو ہزار واقعہ مانچ ہزار واقعہ یہ تو بہت ہو گئے ایک واقعہ بھی جب اس نعمت کا صحیح طریقے سے احساس ہو جائے گا تو ایک واقعہ بھی پھر اس کی وجہ سے وجود میں نہیں آئے گا تو کہیں نہ کہیں کوتہ ہی ہماری ہے کمی ہماری تربیت میں رہ گئی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اس نعمت کا احساس نہیں دلایا ہے کہ ایمان اور اسلام کی شکل میں انہیں کتنی عظیم نعمت ملی ہوئی ہے لہٰذا بہنوں اور بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ارتداد کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں یا ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر غیر کے ساتھ فرار ہونے کے جو نیوز سامنے آ رہے ہیں اس پر ہم فکر مند ہو جائیں گھبرائے نہیں لیکن فکر مند ضرور ہو جائیں اور ان واقعات کی روک تھام کے لیے کوشش کریں اور سب سے بنیادی کوشش اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایمان اور اسلام یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا احساس ان کے دل میں پیدا کر دیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن